بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب پیاری سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی بہت پیارا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جبنے بھی میرے وظیفہ اور عمل ہیں آپ کو پسند آتے ہیں بہت شکریہ بہت سے بہن بھائی جو انسا ہیں شکریہ دا ان کا اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو وہ پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے استخاری و روحانی علاج کے لئے بھی ہم سے طلب قائم کر رہے ہیں اور ہم سے مدد حاصل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہیں اگر کوئی بھی پریشانی کوئی دکھ تقریف ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی آج کا وظیفہ بہت عالی اور بہت لا جواب لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اے ماہِ رمضان آہستاجل ابھی کافی کرز چکھانا ہے اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بکشوانا ہے کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تابیروں کو پانا ہے اپنی کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیب اور رزق کو حاصل کرنا ہے کچھ توبہ کرنا واقعی ہے اور اپنے رب کو منانا واقعی ہے جنت کا کرنا ہے سودا جہنم سے خود کو بچانا ہے اے رمضان آہستاجل اللہ سے ملاقات کا وقت ابھی آنا ہے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور آخری رات تک بند میں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی رات کو پا لے تو اپنے آپ کو ذکرات سے پاک کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جتنی بھی مشکل پریشانی ہے وہ ختم ہو اور جس شخص کے پاس ایسی رات ہو جو بہت آلہ دنیا میں اس رات کے مقابل کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہمیں موت آنے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایا نصیب ہو حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام سے منزل تک کل جاتے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں جہاں بھی رمضان آ جائے سبحان اللہ آج بہت پیارا وظیفہ بہت سے بہن بھائی جو ہے رزق کے لئے پریشان ہے کم یہ رزق کیا جو ہے اتنا میں کہتی ہوں کہ انسان پاغل ہوا پھر جیسے کہ کسی کا قتل کر دے کسی کو مار دے آج رزق کی کمی اتنے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ہوئی کیوں نفسہ نفسی کا دو سب گھروں میں رزق ہے لیکن جن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اللہ نے ان کے حصول ٹھرائے زکاة خیرات یہ سب دیں رمضان آیا ہے زکاة دیں رمضان آیا ہے خیرات کریں رمضان آیا ہے اپنی جتنے بھی آپ کے پاس گھر ہے آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے سونا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کی زکاة دیں جو اللہ نے آپ کو بتائیں آپ کی زکاة سے وہ خود سے معصوم لوگوں کی مدد ہوتی ہے آپ کو بتائیں خود آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں ہر چیز ہیں بعض ایسی گھر ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ ہے تو بعض ایسی گھر ہیں جن کے پاس رزق کی اتنی تنکی ہے کہ ان کے کپڑے جون سے ہیں کبھی کبھی ہمیں خود سے مدرسس دینے پڑتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں مصوم لوگوں کو دیں مدد کریں اگر آپ زکاة خیرات یا کوئی اتیات کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو کریں جو اس چیز کے حق دار ہیں تو آج کا جو وظیفہ بہت پیارا بہت اعلی تنگی رزق تو ختم کرنے کے لئے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق تنگی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں لڑائی جھکڑا اور ناچاکی کو ختم دی رہیں جس گھر میں لڑائی جھکڑا اور ناچاکی ہوتی ہے تو ایک طرف سے رزق آ رہا ہوتا ہے تو اسے طرف سے دوسرے دروازے سے رزق جا رہا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر جیسے گھر میں ایک اور اونچی واز میں بولتی ہے ایک مردو جی واز میں بولتا ہے تو فرشتے جو اللہ تعالی نے ہر گھر میں فرشتے ہوتے ہیں قرآن پاک ہے نماز ہے جائے نماز ہے تسبیح ہے تو فرشتے مجون ہیں تو ہر گھر میں فرشتے مجون ہیں تو وہ ان کو عزت پہنچتی ہے آپ کے چیف نے چلانے سے اور شور مچانے سے تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں رزق کی تنگی کے لئے اگر دیکھیں اگر آپ اللہ پاکہ آپ کو رزق تا کرتے ہیں تو جب آپ لڑتے چکڑتے ہیں اور لڑائی چکڑے میں بوئی باتیں بھی گولی جاتی ہیں تو رزق کی تنگی ہونا شروع جاتی ہے اور گھر میں پریشانی آنا شروع اولاد نافرمان ہو رہے ہیں جیسے آپ نے صدقہ جاریہ بنانا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ہمارے بتاؤں گی بہت پیارا بہت حالا سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین دیکھیں سب سے پہلے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے کتنی بھی مطلب کہ آپ کی حاجت پریشانی ہے یا پھر کوئی خواہش ہے یا آپ ایسی کوئی دعا ہے جو آپ کی کافی ارزل سے قبول نہیں ہو رہی ہے تو رمضان کا پہلا روزہ یا پھر تیسرا روزہ تاک راتوں کو مطلب کہ آپ تلاش کریں تیسرا ساتوہ نو گیارہ اس طرح ان راتوں کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے سورہ یاسین کی پہلی آیتوں پڑھیں آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو یاد کرنا ٹھیک ہے سجدے میں جائیں اللہ سے فریاد کریں ٹھیک ہے دو رکھت نفل توپہ پہلے اپنے گناہوں کو معاف کریں دو نفل حاجت اپنی کیسی بھی حاجت کیسی بھی بریشانی بیماری ہے رزق کی تنگی ہے شادی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پورا ہو جائیں کوئی بھی کیسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نبی پاس حاجت میں فرمایا تھا کہ اگر تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو گھر میں نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو تو بس جو کرنا ہے میرے رب کی ذات نے کرنا ہے اللہ سے مانگو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مبین جو سوری یاسین کی جو مبین ہے آپ نے سوری یاسین کی پہلی آیت مبارک سجدے میں جا کے پڑھنی ہے سجدے میں اپنی جو بھی مقصد جو بھی آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو بیان کریں سجدے سر اٹھائیں ایک مبین تک بس پڑھیں یاسین صورت صرف ایک مبین تک اس کے بعد آپ اللہ پر پوری بھی سکتے ہیں یاسین صورت لیکن ایک مبین تک پڑھیں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میں نے سجدے میں دعا مانگی ہے صبح تک وہ پوری ہو جائیں بس اگر آپ پوری اپنی خوشی سے پڑھنا چاہتے ہیں یاسین صورت تو بعد میں پڑھیں لیکن پہلے عمل کو عمل کی طرح دیکھیں مبین تک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ بھاک جو سجدے میں میں نے آپ سے دعا کی ہے اس مبین کے فیض اور صدقے سے اس کو پورا پیتے ہیں سور یاسین کی پہلی مبین تک آپ نے پڑھنا ہے اور یقین مانیں اگر آپ اگر یہ سور یاسین صورت نہیں پڑھنا چاہتے تو بے شک نہ پڑھیں لیکن پڑھنے تو زیادہ موت پڑھیں تو آپ سو جائیں صبح انشاءاللہ خوش خبری جو آپ نے چاہا وہ آپ کو ملے گا جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو ملے گا تنگیر رزق کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہوئے کوئی نہیں دے پس یہ چھوٹا سا وظیفہ رمضان میں لازم کریں اور یہ وظیفہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں دل چاہے تو روزانہ کریں جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لئے یہ وظیفہ ضرور کریں تنگیر رزق پریشانی حاجت شادیوں کا مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو پھر آپ ضرور یہ کریں اپنے پیاروں کو ملنے کے لئے مسخر کرنے کے لئے وظیفہ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہر دعا کیونکہ جو یاسم صورت کے مبین کی دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہے تو یہ ضرور کیجئے گا اپنی سمہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا